اسلام علیکم دوستو ٹریول وید آدل میں خوش آمدید جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ کوبا پیلس اگلے ویلاغ میں آنے والا ہے اور اسے مسمت کیجئے گا تو آج آپ کو دکھائیں گے یہ آلی شان محل اس کو ہوتل کہتے ہیں لیکن بھائی ہمارے لیے تو یہ محل سے کم نہیں تھا آج تک جتنی بھی دنیا میں نے پھیری ان میں سب سے زبردست شاندار رہائشی ایکسپیرینس اسی پیلس کے اندر میرا ہوا اور اس کے اندر واقعی لگ رہا تھا کہ جیسے میں انگلینڈ کے کسی محل میں شاہی خاندان سے ریلیٹڈ محل کے اندر موجود ہوں اور اس کی پرائیس تو اتنی کم تھی کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں سکتا لیکن اس کا ہنٹ دوں گا اس ویڈیو کے سینٹر یا لاسٹ پہ کہیں جا کے تو جنابی علی یہ ہے کوبا پیلس کی انٹرنس اور اس کے ساتھ ریسپشن ہے اور ریسپشن سے تھوڑا آگے گئے تو یہاں کرسمس کی تیاریاں چل رہی تھی کیونکہ ہم نے یہاں سٹیک کیا ہے دسمبر کے مہینے میں اور اس کے ساتھ ہی بالکل یہاں پہ بار ہے لوگ ڈرینگ کرتے ہیں سوفٹ ڈرینگ چاہیے یا الکہول وغیرہ وہ لوگ یہاں پہ ڈرینگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے جب ریسپشن سے اپنے روم کیز لے لیں تو ہم چلے لفٹ کے جانب اور لفٹ میں داخل ہوئے تو کیا ہی شاندار ایکسپیرینس تھا شہانہ فیلنگز دینے والی اس لفٹ سے نکلے تو اب اگلا مرحلہ تھا اپنے کمرے تک پہنچنے کا ہمارے ساتھ جو دوست ہیں یہ بہت زیادہ ٹریول کر چکے ہیں ایکسپیرینس بندے ہیں اور میرا بھی آپ کے سامنے ہے کہ میں بھی کچھ ملک پھر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود ہم تینوں کو یقین کریں کہ اپنا کمرہ تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کس طرف روم کا نمبر کس جانب جا رہا ہے اور یہ ایسے سام کی طرح زگ زگ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو مزاق کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں دوبارہ لفٹ کیسے ملے گی لیکن بالاخر دو تین بار بھٹک کے ہم نے اپنا روم تلاش کر ہی لیا کوبا پیلس کے یہ رومز بھی بڑے زبردست آلی شان فیلنگز دے رہے تھے لیکن یہاں لیٹ کے ابھی ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہمارا انتظار کر رہے تھے یہاں کے شویمنگ پولز سارے کی سارے مزے اس چیز کے تھے کہ ہم مائنس فائیو ڈگری ٹمپریچر سے آ رہے تھے اور آتے ہی ہمارا استقبال کیا ان گرم پانیوں نے پہلے تو سویمنگ پول کے اندر جو قدرے کم گرم پانی تھا اس کے اندر ہم سویمنگ کرتے رہے اور بعد میں ہم چلے جناب اس سے بھی زیادہ گرم پانی چکوزی کی جانب اور وہاں پہ پہ پہنچ کے تو بھائی مزے ہی دوبالا ہو گئے تقریباً چالیس منٹ تک ہم اس گرم پانی کا مساج لیتے رہے ہم تھکے ہوئے تھے لیکن اس مساج کے بعد ایسی حالت ہو گئی جیسے کوئی روئی کی طرح اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہے اس کے بعد ہم کمرے میں گئے سوئے اور ایسی سکون کی نیند آئی کہ صبح کہیں جا کے آنکھ کھلے ہم نے چونکہ اس پیلس کے اندر روم بوکنگ کے ساتھ بریک فاس بھی بک کیا تھا تو ہم بڑے ایکسائٹڈ تھے اگلی صبح کہ ہم اٹھیں گے اور اس کا شہانہ بریک فاس بھی انجوائے کریں گے اور یقین کیجئے کہ جیسے اس پیلس کی باقی چیزیں بہت عالی شان ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کا بریک فاس تھا جس کے اندر ہر سیگمنٹ میں اتنی آئٹمز تھیں کہ ہم ان کو کھانا تو دور اچھے سے دیکھ بھی نہ شکے کیونکہ ہمارے پاس بھی وقت کم تھا اور ہم نے بریک فاسٹ کرنا تھا جب ایسی زبردست quality اور پھر اوپر سے quantity بھی بہت زیادہ ہو ایسا کھانا جب آپ دیکھ لیں اور پھر تھوڑا سا کھا کے پیٹ بھر جائے تو بہت غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا جمیل ہے اتنا زبردست کھانا اور محض کوئی ایک پلیٹ ختم کرنے سے پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کم از کم کوئی ایسا switch لگا ہو پیٹ کے اندر کے بندہ اس کو on کر دے اور ایک گھنٹے تک احساس نہ ہو کہ میں کیا کھا رہا ہوں اور اس کے بعد چاہے بس ہو جائے لیکن بھائی یہ جتنا زبردست کھانا تھا بریک فاسٹ کے اندر اتنا ہی جلدی پیٹ بھی بھر گیا کیونکہ ہم نے کچھ heavy taste کیا تھا جس کے بعد اب مسید کھانے کی گنجائش نہیں رہی کوبا پیلس میں ہم نے محض ایک رات ہی گزاری جس کا ہمیں ایک دل میں کسک ضرور رہے گی کہ ہم شاید یہاں زیادہ دیر رکھتے کیونکہ ہمارا tour already plan تھا ایک رات کی booking تھی تو ہمیں اب باقو move کرنا تھا جہاں پہ بہت ساری activities ہمارا انتظار کر رہی تھی بات کریں اس زبردست عالی شان محل کی price کی کہ ایک رات میں پر روم ہم نے کتنا پے کیا تو وہ ہم directly آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمارا ایک آزروائی جانی دوست ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا وہ اتنا سستہ تھا کہ اس نے اپنا profit بھی اس کے اندر نہیں رکھا تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ یہی booking کرے اس لیے ہم rate disclose نہیں کر رہے لیکن آگے چل کے باقو کے دو تین vlogs آنے والے ہیں اس کے اندر ہم اپنے دوست ان نور کو آپ سے متعارف بھی کروائیں گے اور اس hotel booking کے بارے میں ایک hint دے دیں گے کہ آپ کو idea ہو جائے گا کہ یہ روم ہمیں کتنے میں پڑا تو اگلے vlog جو آئیں گے وہ آپ دیکھتے رہیے گا اس میں نہ صرف یہ کوبا پیلس کی price بلکہ پورا tour جو ہے اس پہ آنے والا خرچ ہم ذکر کریں گے اور ابھی ہماری یہاں سے روانگی ہے اس لیے آپ کوبا پیلس کے باہر صبح صبح کا یہ شاندار نظارہ دیکھئے جس کے کسی بھی طرف اگر آپ چلے جائیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہیں گھنٹو بیٹھا رہوں موسیقی موسیقی